اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آگئے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ بریڈ سپرنگ رول بہت ہی مزیدار اسان سی اور فوراں فوراں بن جانے والی ریسپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی دو ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے آئل گرم کی اس میں تھوڑا سا میں نے لہسن ٹھیک ہے چاپ کیا وہاں ڈال دیا اچھے یہ فرائے ہوگے تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا بوائل چکن ڈیڑھ سو گرام چکن ہے ٹھیک ہے اس کو شریڈ کیا ہوگا ہے ہاں جی اب اس میں ڈال دی ہے میں نے بن گو بی ٹھیک ہے اس طرح چھوٹ چھوٹی باری ایک سی کاٹ کے اب ایک چمچ نمک پھر ہاف ٹی سپون اس میں کالی مز ڈال دی ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاتے جائیں گے ساسد اب اس میں ڈال دیں گے پیزا سوس ٹھیک ہے ہاف ٹی بل سپون تھوڑا سا اور ہی گھنو آپ ڈال دیں اس میں اور پھر اس کو مکس کر لیں گے اچھے جی اس میں میں نے ڈال دیا ہے نوڈلز ایک پیک ٹھیک ہے ایک چھوٹے کپ کے برابر رہیے ٹھیک ہے وائل کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دیا چکن مسالہ اور اب ان کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے لیں جی مٹیریل ہو گیا ہے تیار اب اس کو میں نکال دوں گے ایک باول میں ٹھیک ہے باول میں نکال کے ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں لیا ہے میں نے بریٹ کا سلائس اس کی سائٹ ڈال لیا اور اس کو تھوڑا سا بیل دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ڈال دیا ہم نے یہ مٹیریل جو بھی ابھی ہم نے تیار کیا ہے اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے اور پھر پانی کے ساتھ ہم اس کی سائٹز بند کر لیں گے تاکہ یہ کھل نہ جائے جب ہم اس کو فرائے کریں ہان جی تو رول ہو گیا ہے یہ تیار اس طرح سے باقی کے رولز میں نے تیار کر لیا اب ہم کرتے ہیں جی اس کو فرائے سب سے پہلے میں نے لیا ہے انڈا اس پر میں نے اس کو ڈپ کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے بریڈ کرمز اس کو لگا دی اس طرح سے چمت سے اس کو لگا دیں تاکہ ہاتھ ہمارے جانا وہ گندے نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو کر لیں گے فرائے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا جی اور اسی طرح سے ہم باقی کے سارے رول بھی فرائے کر لیں گے لیجی ہمارے بریڈ سپرنگ رول بلکل تیار ہے افتاری میں بنائیں اس کو رمضان آنے والا ہے یا پھر شام کی چائے میں بنا کر اسے سرف کریں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو بھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ